عام طور پر جب کوئی انسان یا زانور اوپر سے نیچے کی اور گرتا ہے یا جب اسے چوٹ لگتی ہے تو درد کا انبھا ہوتا ہے اس کے ساتھ ہی چوٹ لگنے والی زگہ سے خون بھی نکلتا ہے ایسا ہونا بہت سو بھاویک ہے لیکن اگر آپ کبھی کسی پتھر کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پھیکے اور دیکھیں کہ اس میں سے خون نکل رہا ہے تو آپ کو ایک بار ہی اپنی ہی آنکھوں پر یقین نہیں ہوگا نمستے دوستو میرے چینل میں آپ کا سواگت ہے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مد بھولیے گا آج ہم آپ کو ایک ایسے ہی پتھر کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جس سے اگر چوٹ لگتی ہے تو اس میں سے خون کا رساو ہوتا ہے ہم یہاں بات کر رہے ہیں پائیورا چلینسیز کے بارے میں دراصل یہ پتھر جیسا دکھنے والا ایک سمندری جیو ہوتا ہے جو کی چلی اور پیرو کے سمندری تلوں میں بڑی سنکھیاں میں پائے جاتے ہیں لوگ پہلی دفعہ جب اسے دیکھتے ہیں تو اسے ایک پتھر سمجھنے کی بھول کرتے ہیں حیرانی تو اس وقت ہوتی ہے جب لوگ اسے پتھر سمجھ کر ایک جگہ سے دوسری جگہ پر فینکتے ہیں اور گرنے پر اسے خون نکلنے لگتا ہے حالانکہ اسٹھانی لوگ اس بارے میں بہت اچھی طرح جانتے ہیں پائیورا چلینسیز ابھی کافی مصہور ہے کیونکہ اس سے ملنے والا ماس کافی سوادشت اور نرم ہوتا ہے لوگ اس کی تلاص میں سمندر کی گہرائیوں میں جاتے ہیں بازار میں اس جیو کے ماس کی قیمت کافی زیادہ ہے بتا دیں پائیورا چلینسیز ایک ان سمندری جیو کے ہی جیسا ہوتا ہے جو سانس بھی لیتا ہے کھانا بھی کھاتا ہے اور ان جیو کی طرح بچوں کو جنم بھی دیتا ہے ان کی باہری توجہ کافی سخت اور ٹھوس ہوتی ہے لیکن اندر کی توجہ اتنی ہی نرم اور ملائم ہوتی ہے یہ چٹانوں پر چپکے ہوتے ہیں جو دھیرے دھیرے بڑے ہوتے ہیں پائیورا چلینسیز کے ماس کو لوگ کچھا ہی کھانا پسند کرتے ہیں اس کا ماس نکالنے کے لیے لوگوں کو تیر چاکو کی ضرورت پرتی ہے دوستو اگر آپ کو میرا ویڈیو اچھا لگا ہو تو میرے چینل کو لائک سسکرائب کر دیں ملتے ہیں آپ سے اگلے ویڈیو میں تب تک کیلئے جاہین ورنے ماترم